حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے سترہ ہزار لوگ سمدر کے کنارے ایک بستے میں رہا کرتے تھے ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا اللہ نے ان کو خبردار کیا اتوار سے لے کر جمعہ تک جتنا شکار کرنا ہے کر لو ہفتے میں نہ کرو یہ ایک دن اللہ کی عبادت اور باقی مخلوق کے سکون کے لئے مقرر کرو اور اس طرح اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کیا ہفتے یعنی شنیوار کے دن انہیں بڑی بڑی مسئلہ نجر آتی شیطان کی بتائی ہوئی ترقیب پر ہفتے کے روز وہ جال بچھاتے اتوار کے روز مشلی نکالنا اور خوشی خوشی کھانا یہ ان کا روز مر رہتا کام بن گیا تھا یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے سمدر میں نالیا نکال کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے تاکہ ہفتے کے دن مشلیہ ادھر آ جائے اتوار کو انہیں نکال لے نیک لوگ انہیں سمجھاتے لیکن وہ نہیں سمجھتے اگلے دن جب نیک لوگ اٹھے تو دیوار کے دوسری طرف بندروں جیسی آوازیں آنے لگی دیکھا تو تمام نان لوگ بندر